اسلام علیکم سر کیا حالے ٹھیک ہیں سر سر اگر آپ میرا یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں سر وقا سر تک یا ڈاکٹر اسگر تک سر آپ کی بڑی مہروانی ہوگی سر میں ملتان سے بات کر رہی ہوں سر میں بہت زیادہ مجبور ہو چکی ہوں سر میں بہت زیادہ پریشان ہوں لیکن اس بات کا کوئی بھی نہ حل نکل رہے نہ کوئی بات بن رہی ہے سر سر میرے پیسے وقا سر کے پاس لگے ہوئے ہیں میرے پاس رسید بھی ہے میں نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیتے ہیں پیسے سر سر میں بہت زیادہ مجبور بیٹھوں اس ٹائم پیسوں سے سر سر وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہے ہیں مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ملتان میں بھی وہ رہ کر گئے ہیں میرے محلے کے اندر ہی تقریباً دس سے پندرہ دن سر لیکن انہوں نے ایک بھی ملاقات میرے ہزبینڈ سے نہیں کری انہوں نے بہت کوشش کری میرے ہزبینڈ نے دن رات ان کو فون کریں لیکن انہوں نے صبح کہتے تھے شام کو ملاقات کروں گا شام کو کہتے تھے صبح لیکن سر انہوں نے ملاقات نہیں کری سر آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی سر میرا ان سے رابطہ بھی کروا دیں اور کچھ میرے سے میرے پیسے نکلوا دیں کچھ میں دو قسطیں میں نے حلال کھائی ہیں لے کر جب سے میں نے پیسے لگایا اس کے بعد میرے پاس کوئی پیسہ نہیں آیا وقاس سر سے سر آپ کی مہربانی ہوگی میری یہ وائز ان تک پہنچا دیں سر اسلام علیکم سر سر آپ انہیں یہ بھی کہنا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر تینوں تینوں پڑھنے والے بچے ہیں سر میں ان کا بھی گزارہ نہیں کر رہی اپنے ہزبینڈ کی جوپ میں ان کی سیلری ان کی سیلری ہے سر پندرہ ہزار روپے سر اتنی زور وہ کام پر جاتے ہیں ان کا پیٹرول بھی لگتا ہے سر وہ گھر بھی چلا رہے ہیں سر بچوں کا مستقبلہ بتائیں کیسے بنائیں سر سر آپ تھوڑی بہت کوشش کر کے میرے لئے سر اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہیں سر یہ کام میرا ضرور کریں سر میری وقات سر سے بات بھی کرا دیں اور انہیں کہیں پلیز پلیز ہمارے لئے کچھ کریں آپ کے پاس بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا اگر آپ تھوڑا تھوڑا معصوم بچوں کے لئے کچھ کر دو گے نا تو اللہ پاک کمی نہیں کریں گے بڑھائیں گے آپ کو سر پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے سر میرے لئے کچھ کریں تھوڑا بہت سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے سر میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس اس طرح مجبور بیٹھی ہوئی ہونا کہ میرے گھر میں روز کھانا نہیں بنتا سر آپ یہی سے اندازہ لگا لیں میرے گھر میں روز کھانا نہیں بنتا سر پلیز سر آپ میرے لئے کچھ کریں موسیقی